اللہ کی کرسی ہے عرش پر اور کرسی پہ اللہ ہے تو اللہ کرسی پہ ہے تو معلوم ہوا کہ کرسی پہ اگر میں ہوں آج مجھے دیکھو مجھے دیکھو کیسے کیسے بہکاوے میں آتے ہیں کیسے کیسے بہکاوے کے اندر عوام کو لاکے فساتے ہیں یہ دیکھو کرسی پہ ہے اگر کرسی میں میں ہوں تو کرسی بڑی ہے میں چھوٹا ہوں کرسی کا یہ حجم بڑا ہے یہ برط بڑا ہے اور میرا برط کم ہے اسی وجہ سے میں کرسی کے اندر آیا ہے نا لیکن اس کو کوئی اگر پوچھے کہ جاوید مولی صاحب بڑے ہیں یا چیر بڑی ہے تو کیا بولے گا انہیں چیر بڑی جی بہت بڑی جی چیر بولے گا اقل بڑی کی بھینس بڑی کی گئے تو بھینس بڑی بولا گا تھے ایسا عقیدہ سکھا کے بول رہا ہے دیکھو اگر ہم مان لیں عرش پر ہے اور عرش پر کرسی ہے کرسی پہ اللہ ہے تو کرسی بڑی ہو جاتی ہے اللہ چھوٹا ہو جاتا اس واسطے ہم نہیں مانتے کہ کرسی پہ ہے عرش پہ ہے کیونکہ عرش چھوٹا ہو جاتا اللہ سے عرش بڑا ہو جاتا اللہ چھوٹا ہو جاتا نعوذ باللہ تمہاری اقل میں جو سمجھ آئی کیا اللہ کے رسول کو نہیں معلوم تھا اگر یہی سمجھ تھی اس کی تو اللہ کے رسول نہیں سکھا نا تھا صحابہ کو کہ بولو عرش پہ ہے نہیں بولو اللہ ہر چھوٹا ہے بولو ورنہ تو عرش بڑا ہو جاتا اللہ سے کرسی بڑی حالانکہ اللہ کرسی کے بارے میں کہتا ہے آیت کرسی کے اندر آیت ہی ہے اس کی اللہ لا الہ اللہ والحی القیوم لا تأخذه سنت ولا نوم لہو ما فی السماوات وما فی الارض من ذل لذی یشفع عندہ اللہ بی اذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیئ من علمہ اللہ بما شاہ وسع کرسیہ السماوات والارض خالی اس کی کرسی ساتوں زمین و آسمانوں پر چھائی ہوئی ہے اتنی بڑی کرسی کوئی دیکھیں تو اور ابن عباس کہتے ہیں یہ جو زمین و آسمان پر چھائی ہوئی کرسی ہے یہ کرسی اصل میں اللہ کے پاؤں رکھنے کی جگہ ہے تو اللہ کیا ہوگا تو انتظر کرنا جو کرسی ہے وہ کرسی ساتوں آسمان اور زمین پر محیط ہے وہ اتنی بڑی کرسی وہ کرسی ابن عباس صحیح طور پر تفسیر کرتے ہیں یہ کرسی کے بارے میں یہ کرسی کا لفظ استعمال جو ہوا ہے یہ اندر بیٹنے باہر بیٹنے کے لیے نہیں یہ اللہ کے پاؤں رکھنے کی جگہ ہے جو ساتوں آسمان اور زمین پر محیط ہے تو اللہ کیا ہوگا اب یہ اپنے عقلی دوڑے دوڑاتے ہوئے بتاتا ہے کہ ہم کرسی کوئی اس وجہ سے نہیں مانتے کہ کرسی بڑی ہو جائے گی اللہ چھوٹا ہوگا جاؤں کیا اللہ اور ہم دونوں ایک جیسے ہیں اللہ کا بیٹنا یا اللہ کا رہنا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کرسی پر رہنا یا عرش پر رہنا ہمارے کسی تخت یا عرش پر رہنے کے برابر ہے لئی سکے مثل ہی شایی سیکھو قرآن سے اسی لئے اللہ نے فرمایا کہ مجھ جیسی کوئی چیز نہیں تم جو سمجھتے ہو عرش تخت وہ تخت میرا نہیں ہے تم ویسے ہی تخت سمجھ لو جیسے بادشاہوں کا تخت ہوتا ہے اللہ کا بھی تخت ہے عرش ہے تو تم کیا ہے گمراہ ہو گئے کائنات کی کوئی کرسی ویسی نہیں ہے جیسے رب کی ہے تم اگر سمجھتے ہو ایسے ہی کیا ہے فرنیشر کے دکان میں بنی ہوئی کوئی کرسی ہے جس پہ کرسی بڑی ہو گئی اللہ چھوٹا ہو گیا یہ سمجھنا غلط ہے اللہ کو مثال نہ دو اللہ کو کسی معامل میں مثال نہیں ہے رب تیرا آئے گا جب ملائکہ صف بان کے کھڑے ہوں گے کیسے آئے گا جی اڑ کے آئے گا گھوڑے پہ آئے گا اونٹ پہ آئے گا فلائٹ پہ آئے گا جٹ پہ آئے گا کیسے آئے گا پتہ نہیں ہمارا عقیدہ کیا پتہ نہیں آئے گا وَقَالَتِ الْيَهُودِ بلکہ اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں تو اس آئے سے ثابت ہوا اللہ کو ہاتھ ہے لیکن کیسے ہے جی کھندہ ہے پھر ہاتھ ہے درمیان میں کہنی ہے چارنگلیاں ہیں یہ کنگوٹا ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اگر کوئی کہتا ہے اللہ کو ہاتھ ہے تو کھندہ ضرور رہے گا نہیں کھندے کا کوئی عضبات نہیں ہاتھ کا عضبات ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کو کھندہ ہے کیوں؟ کھندے کا قرآن اور حدیث میں ذکر نہیں ہے ہاتھ کا ذکر ہے اللہ کو ہاتھ ہے کیسے؟ نہیں معلوم اس کے شان کے لائق